نہ چاہت بات نہ مذہب صرف انسان انسان میں ہوں عبدالسطار اہدی میں ہوں پاکستان بچاؤ بچاؤ اہدی صاحب کو یہ لوگ مان رہے کہ میری ایمبولنس وہ تم سے زیادہ مسلمان ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج ہم ٹربیوٹ پیش کرنے والے ہیں عبدالسطار اہدی کو آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے تہمینہ دلرانی کی این آٹو بائیوگرافی آف عبدالسطار اہدی اس کتاب کا نام ہے امیرر ٹو دی پلائن عبدالسطار اہدی صاحب کا بچپن کا واقعہ ہے کہ ان کی ماں نے ان کو دو پیسے دیئے انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ تم اپنے لیے استعمال کرنا اور ایک پیسہ اپنے دوست کے لیے یا جس کو اس کی ضرورت ہو تو عبدالسطار اہدی صاحب سے وہ سکول جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دوست خانہ لے کے نہیں آنٹا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پیسے سے اس کی ملد کر لیتے ہیں اور ایک پیسے سے وہ خود خانہ خال لیتے ہیں تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ تم نے ایک پیسہ استعمال د volta کر لیا اور دوسرے پیسے کیا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دوست کے ملد کر دی کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی اور خانہ لے کے نہیں آئے تھا تو آپ کو پتہ ہے عبدالسطار اےدی کو اےدی بنانے والی جو ذات ہے اس کی ماں کی ذاتیں بچپن سے ہی ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے قوم و ملت کے نوجوانوں اور بچوں کی خدمت کریں یہ جوش ولولا بچپن سے ہی ان کی ماں نے ان کے دل و دماغ میں دب بھر دیا تھا ایک ایمبلس لی میں نے زندگی میں ایمبلس کے سوا کوئی کاری نہیں چلائی اٹھالیس سال میں نے ایمبلس چلائی لاورسو کو اٹھانا اسپیتال میں چھوڑنا اور اسپیتال سے گھر چھوڑنا بلکی سے ایدی صاحبہ فرماتی ہے کہ میری عبدالسطر ایدی صاحب سے شادی ہو گئے اور یہ شادی جو ہے بہت سادگی کے ساتھ ہوئی تھی ان کے گھر سے کچھ لوگ آئے تھے اور ہمارے گھر سے کچھ لوگ آئے تھے جب میں رخصت ہو کے عبدالسطر ایدی صاحب کے گھر جاری تھی تو محولے میں جنہیں شوروگل ہو گیا اور شوروگل ایسا ہوا کہ سارے لوگ دکان داروں نے دکان بند کر کے محولے کی گلی میں آگئے اور ساری عورتیں جو ہے نا وہ اپنی کھڑکیوں میں گیلیوں میں آگئے تو اسی انسا کے اندر جب عبدالسطر ایدی صاحب آ رہے تھے تو اسی انسا کے اندر تھرڈ فلور کے پر ایک عورت اپنے ہاتھ میں گودی میں بچہ لیا واتا اور وہ دیکھنے کے چکر میں ان کو دیکھ ریتی ہے ان کے ہاتھ سے بچہ گھر گیا تو بلکی سے ایدی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس وقت عبدالسطر ایدی صاحب فوراں مجھے چھوڑ کے بھاگے اور اس بچے کی مرد کرنے پہنچ گئے تو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں ڈیڈی کیشن چاہے وہ آپ کی زندگی کے کتنا بڑا ہی دن کیوں نہ ہو لیکن کیوں قوم کی خدمت کرنے کے ملک کی خدمت کرنے کے قوم کو بہت آگے لے لے کے جانا ہے یہ جو جذبہ تھا ان کے اندر اس کی وجہ سے وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے جب میری شادی ہوئی اس وقت ایدی صاحب کی شادی کسی اور عورت کے ساتھ ہونے والی تھی جو ان کی ہم عمر دی اور وہ بارہ سال سے ایک ساتھ کام کرتے تھے اور دو اچھے دوست تھے لیکن ہے نا ٹائم پہ اس عورت نے منع کر دیا تو فقیر ہے تو غریب ہے تیرے سے میں شادی نہیں کروں گی تو میری شادی کے لئے رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کر دی اور میری شادی ہو گئی میں نے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا تو دو فقیر مل گئے تو اللہ نے باکشاہ بنا دیا 1988 کے اندر پی آئیے جو کہ کوفن سرویسز نہیں دیا کرتی تھی تو میت کو ایک جگہ سے منتقل کرنا دوسری جگہ بہت زیادہ نشوار ہوا کرتا تھا تو عبدالسطار ایدی نے پیشکش کیے کیوں نہ ہم ائر ایمبولنس کی سرویسز کیوں نہ آگاز کریں تو اس وقت کے یو ایس ایمبیشیٹر میسٹر روبرٹ نے ان کو پیشکش کی کہ ہم آپ کو ہیئر ہیلیکوپٹر دینے کے لئے تیار ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی پیشکش قبول تو کرتے ہیں لیکن آپ کی کوئی شرائط نہیں مانیں گے 1988 کے اندر ایدی فانڈیشن ایشیا کی لارجس آرگنائزیشن تھی جو کہ انکلیم باڈی کو بیرچل سرویسز دیا کرتی تھی یعنی کہ لاوارس لاشو کو یہ تدفین اور کفن دفن کا انتظامہ دیا کرتی تھی عبدالسطار ایدی کو نواز شریف جو کہ اس وقت پنجاب کے چیف فینسٹر تھے انہوں نے ناشتے کی دعوت دی عبدالسطار ایدی وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے بہت ساری ایڈویسز دی تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب میں پاور میں آ جاؤں گا تو میں آپ کی ایڈویس پہ عمل ضرور کروں گا تو عبدالسطار ایدی بھاڑ لکھل کے کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیشن چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی پاور کے اور اس کی زندہ مثال عبدالسطار ایدی کی اپنی ہے کہ انہوں نے بغیر پاور بغیر حکومتی سپورٹ کے بہت سارے ایسے کام انجام دی جو کہ کوئی پولیٹیشن کر ہی نہیں سکتا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کراچی کے حالات بہت خراب ہوئے تو دو لوگ آیا انہوں نے کہا ہے ایک عورت کے شہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ مر گیا ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے آپ کرنی ہمارے ساتھ چلیں تو انہوں نے کفن اور دفن اور کوفن کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ چلے گئے تو دھو بی گارٹ کے پاس آ کے پہنچے تو ان کو ایسا لگا کہ وہ وہاں پہ آ کے ٹرپ ہو گئے دو بندے جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے چاکو لکالا اور ان کو مارنا شروع کر دیا تو وہاں ہی پہ جب ان کا دوست تھا وہ چلانے لگیا بچاؤ بچاؤ ایدی صاحب کو یہ لوگ مار رہے تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا پھر کافی لوگوں نے ان کو مارا پہ ایدی صاحب نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان کو بھاگنے دو تو جب وہ گھر پہنچے تو بلکیس ایدی صاحب نے کہا کہ یہ لوگ شاید دوبارہ یقیناً دوبارہ ضرور رہیں گے عبدالس ایدی نے کہا کہ ہم مجھے وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ آئے یا نہ آئے انہوں نے کہا کہ جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کی آفاتیں تو ضرور آتے ہیں یہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا تو یہ من سمجھ لے کے آپ کو لوگ ساتھ دیں گے شاید اگر حالات خراب ہو تو لوگ آپ کے دشنگی بن جاتے ہیں بہت سارے ایکسٹریم ایس عبدالس ایدی کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنی میت کی سرویسز یعنی کہ کفن دفن کی سرویسز غیر مسلمانوں کو کون دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اگر اب کوئی بچہ چھت سے گھر کے مر جائے تو میں اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا ریلیجن سیٹیفیکٹ معلوم کر لوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے مولانا حضرات عبدالس ایدی کے خلاف تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ مسلمانوں سے پیسے لیتے اور غیر مسلمانوں کو سرویسز کون دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ میری ایمبولنس جو ہے وہ تم سے زیادہ مسلمان ہیں ابھی بھی اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں تو آپ کو زر والی خان اور خادموں سے نزوی جیسے لوگ مل جائیں گے جو کہ عبدالس ایدی کو کہا کرتے تھے کہ یہ ناجائز بچے پالتا ہے اور سولہ ہزار بچے پال چکا ہے اور اس کے لیے بھیک مانگتا ہے لوگوں سے میں اسے ان مولیوں سے یہ کہنا چاہوں گا لکل تم نے لکل کے ادا کی نہیں رسم شبیری تو معاشرے میں تم جیسے رہ جاتے ہیں شامی اور گوفی تو معاشرے میں تم جیسے رہے ہیں شامی اور گوفی